جنوبی پنجاب میں قیامت خیرز درمی کی لہر بنگلہ منتھار میں درجہ حرارت 48 ڈگری کو چھو گیا ملتان بہاولپور رحیم دیار خان میں پارہ 42 سے 46 ڈگری ریکورٹ چولیس سال میں متعدد توبے خوشک جانبروں کے لیے پانی نایاب عبادی نقل مکانی کرنے پر مجبور بنگلہ منتھار کے شہریوں نے تھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیرے لگا لی سکولوں میں چھٹیاں رحیم یار خان انتظام یا شہریوں کو ہیٹ پیو سے بچانے کے لیے متحرک کمیشنر بہاولپور کے حکم پر چار ہیٹ پیو کیمپ قائم بیٹھنے کے لیے سایا اور پینے کے لیے تھنڈے پانی کا انتظام ہیٹ پیو بارے تربیتی ورکشوپ کا بھی نقاط ادھر بہاولنگر میں مشروبات کے سٹالز پر رش املی آلو بخارے کا شربت راحت بخشتا ہے شہریوں کے گفتگو سورنڈا محمد پناہ روحیل نوالی میں گرمی بڑھتہی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا بجلی بندش کا دورانیا چھے سے آٹھ کھنٹے تک پہنچ گیا کاروبار تھب مارکٹ ویران شہری کہتے ہیں آور بلنگ کے بعد لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالا تر ہے ملتانیوں کے لیے خوش خبری پچاس کلو میدے کا تھیلہ پچیس سو روپے سستہ ہو کر پانچ ہزار روپے کا ہو گیا تاجر کہتے ہیں میدہ سستہ ہونے کے باوجود بیکری اشیاء سستی نہیں ہوئی وزیراعلا پنجاب فوری نوٹس نے وزیراعلا پنجاب کی پولیسیاں عوامی دوست کا ثبوت ملتان میں بیکری آئٹم سستی ہو گئیں چار سو گرام ڈبل روٹی سو روپے شہری خوش ادھر بہاولپور میں بھی روحی کی کاوشوں سے بیکری اشیاء کی قیمتیں کم ہو گئیں سات سو گرام بریٹ کی قیمت ایک سو بیس روپے مقرر چار سو گرام کی قیمت ستر روپے کم ایک کلو کی کیک رس آٹھ سو پچاس روپے کے ہو گئے سیکیٹری زراد پنجاب کپاس کی کاش کے لیے متحریک حدف کے حصول کے لیے فیلڈ فور مشریز کو خصوصی ٹاسک سون دیا کمیشن آفیس ملتان میں اجلاس کے دوران فیلڈ سرگرمیوں کا جائزہ کسان سہولت سینٹر جلد قائم کرنے کا علاق خات مافیا کے خلاف کاربائیوں کی ہدایت عوامی لوگ ہیں مشکلات کا اندازہ ہے تمام جماعتوں کو ایک پیش پر آنا ہوگا قائم مقام صدر یوسف رزا گھلانے کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ ایسا بجٹ ہونا چاہیے جس سے اقلیتوں کو بھی فائدہ ہو چاری ترکیاتی منصوبے سب سے پہلے مکمل کرنے کا علاق یہاں تک تعلق ہے معاشی حالات کا تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اس ملک کو بہرانوں سے نکالیں اور مجھے کبھی یقین ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوست ممالک کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کی معشد کو مستاقم کریں گے دشمن ملک کو کنزور کرنا چاہتا ہے مرکزی مسلم لیگ جنوبی پنجاب کے صدر عمران لیاتر بھٹی کی رحیم جان خان میں پریس کانفریس کہا ہمارا ملک مصبوط تھا اور رہے گا جنوبی پنجاب میں فورڈ ایتھارٹی کی کاروائیاں بہاول پور لیا اور میلسی میں چھاپے بھاری مقدار میں مزرے صحت اجزاء تلف شہریوں کو خوراک کے نام پر زہر کھلانے والوں کو بھی جرمان نہ آئے بچھلی چوروں نادی ہندان کے خلاف آپریشن چجاباد چاہ آدم والا میں ذرائع ٹیوپر صارف سا میپ کو ٹیم پر حملہ ملزم کے ذمہ دس لاہ اکیافی ہزار روپے واجب الادا سے شہریوں کے لیے سفر بھی مہنگا ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا ہائی ویس پر کار کو چالیس ویگن ستر اور بس کو ایک سو تیس روپے ادا کرنا ہوں گے موٹر ویس پر بھی ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا اطلاق جکم جلائے سے ہوگا شہریوں اور ڈرائیورز نے فیصلے کو غیر مناسب قرار دے دیا کمہ کچھ بھی نہیں ہے گیس مانگا ہے پٹرول مہنگ گیا ہر چیز مہنگ گیا ٹول پہلے سینٹ سو دیتے سے اب ہو گیا پانچ سو روپے دو سو روپے زیادہ ہو گیا داس کلومیٹر بعد ٹول پلازہ دے رہے ہیں ٹول پلازے پہلے ایک تھا اب دو بنا دیئے پیدا یہ ہو رہا ہے کہ سواری ہے نہیں حالہ خراب ہے روک پریشان ہے ضلیل ہو رہے ہیں خوار ہو رہے ہیں ہمیں بہت مسکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹول پلازے کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں اور گاڑیوں کے ٹیر ہمارے ویسری خراب ہو رہے ہیں روڈ کوئی بھی بنا ہوا نہیں ہے جہاں بھی جاؤ آج کل نیا ٹول پلازہ بنا ہوا ہے کوئی کہتا ہے ڈیٹھ سو دے دو کوئی کہتا ہے سو دے دو ہم پیسہ بھر بھر کے برباد ہیں لیکن روڈوں کے حال کوئی نہیں ہے من بسرد نمبر پلیٹیں حاصل کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ڈی جی ایک سائز کو ڈیسائن مواد تنندہ کرنے کے لیے اپوائنٹ کر دیا تھا من قصند پلیٹس کو تین کیٹیگریز میں جاری کرنے کی تجویز نوٹسکیشن جاری ملسم نے گزشتہ سال پیسے لیے لیکن بیرون ملک نے ہی بھی جوایا کریفتار ملسم دو روزہ جسمانے ریمارڈ پر ایف ای اے کے حوالے دوسری جانب بوگھرز دستاویزات پر ساؤتھ افریقہ جانے کی الزام میں گریفتار ملسم کا بھی دو روزہ جسمانے ریمارڈ منظور کوئی سلمان میں اس مگلس کی شامل بورڈر ملیٹری پولیس کی بواتہ میں بڑی کار بھائی اڑھائی کروڑ اوپے کا نون کسٹم پیٹ سامان کار اور مزدہ تحویر میں لے لیا سامان میں غیر ملکی ٹائٹس کپڑا چالیا اور ٹو سپیر پارٹس غیرہ شامل دوسری جانب ڈیڑا غادی خان میں اس مگلس کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا کیا مال موفت دل پر رہیم ٹیوٹا نے بے در ایک استعمال پر افسران سے قیمتی گاڑیاں واپس دے لی بے جائے استعمال سے گاڑیاں نکارہ ہو رہی تھیں نیلامی کے لیے اشتہار ایک سے دو روز میں دینے کا اعلان کونگو وائرس کی روک تھام کے لیے میک میں لائف سٹوک متحرک میاں والی میں چیک پوسٹوں پر عملہ تائیونات شہر میں داخل ہونے والے جانوروں پر سپری کرنے کا سلسلہ جاری مزدان انتظامیہ متحرک تمام ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈز کے سٹاف کی تربیت مکمل ڈیس پورٹ فال ڈیپٹی کمیشنر کا انیش سر ہسپتال سوٹیں گی وارڈ کا دورہ صحولیات کا چار سالیا اور عدویات کا سٹاف چیک کیا ترقیاتی منصوبوں کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ نو نمبر پر ڈسپوزل سٹیشن مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئے ڈی سی ڈی جی خان کی بھی منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ادائی باسم ملتان صاف پانی کی فراہنی کے لیے کوشتا ہے ڈائریکٹر وارٹر سپلائی عمر گرمانی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا فیلٹریشن پرانٹس کے ہر دو ماہ بعد فیلٹر تبدیل کیا جاتے ہیں عیدالعظہ پر گرنڈ صفائی اوپریشن ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی نے اقدامات شروع کر دیئے بیشنٹری فیلڈ میں اتار کر صفائی کی جائے گی سی ای او کی زیرے صدارت اجلاس میں اہم عموع پر تبار لے خیال میاں والی میں محتصیب کو درخواست دینے کے طریقہ کاربارے اگاہی سیشن کنسلٹنٹ محتصیب ڈاکٹر خالد حسین بلوچ کی بطور مہمان نے خصوصی شرکت شکایات کے اندراج سمیت دیگر امور سے متعلق اگاہ کیا گیا پریفک آونین پر عمل کر کے حادثات کم کیا جا سکتے ہیں خواجہ فرید کالج رحیم یارکان میں روڈ سیفٹی سیمینار سیکٹر کمانڈر موٹر ویپ پولیس رانہ سفراز نے اگاہی لیکچر دیا دانت جو ایک بار جائے تو دوبارہ واپس نہ آئے دنیا پور میں دانتوں جیسے انمول موٹیوں کے حفاظت کے لئے کیم بچوں کے دانتوں کا معاہی مفتدیات دی گئی دانتوں کے امراض سے بچوں کے لئے اگاہی بھی فراہم کی گئی سوشل ویل فیر ملتان کا چائز ورائٹس کمیٹی بنانے کا اعلان کمیٹی زیلہ کی سطح پر بچوں کے حقوق بارے کام کرے گی سوشل ویل فیر افتران سماجی راہنماؤں کو کمیٹی میں شامل کیا جائے گا ملتان پولیس میں بھرتی کے لئے دوسرے مرحلے کا آغاز فارم جمع کرانے کے بعد جسمانی پیمائش کا شیڈیول جاری ملتان میں ستائیس لودھرہ خانوال میں اٹھائیس مئی کو پیمائش ہوگی مستحق اور سہین طلبہ کے لئے ملتان بوڑتا بڑا اعلان وضائف کے لئے درخواستے وصول کی جانے لگی طلبہ رواہ سال کے نتائج کی بنیاد پر منتخب ہوں گے جتوئی میں کپاس کی بہاری پاکستان کے کچھ حالی کے موضوع پر سیمینار ماہری نے کسان کو بہتر پیدوار حاصل کرنے کے لئے طریقے بتائیں ملتان کے شہریوں نے ویکنڈ پر تفریحی مقامات کروف کر لیا فیملیز کے ساتھ پاک پنچوائے کیا کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ کبھی کبھار گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے موسیقی